حضرت ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے شبہ کا زالہ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک عجیب و غریب شبہ ہے وہ یہ کہ بلکہ یہ شبہ ایسا ہے کہ یہ آج کل بہت سے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی زیر بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے یا جذبات پر اس لیے کہ دین کے بہت سے حکام خلاف عقل نظر آتے ہیں اور بہت سے جذبات عین عقل لگتے ہیں تو ایک عام مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے یا جذبات پر ہے اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت ٹیکنیکل کیسے شوالہ ہے اصولی سی بات ہے تو پہلی بات ہے کون سی عقل کون سی عقل عقل سلیم یا عقل لعیم یعنی عقل فاسد یا عقل صحیح کون سی عقل کی بات ہو رہی اس لئے کہ عقل فاسد جو ہے وہ تو آج تک اس بات میں فرق نہیں کر سکی کہ بین و بیوی میں کیا فرق ہے وہ تو حلال حرام نوٹ میں فرق نہیں کر سکی عقل فاسد فرق کر کے دکھا ہے نہیں فرق کر سکتے بلکہ یہ عقل جو ہے اس عقل کے اندر تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ فرقہ قرامتہ کو جو بانی تھا عبیداللہ بن حسن قیروانی مصر کے اندر اس کے فرقہ تب بقیدہ اس کے پیروکار تھے اس نے ان کو خط لکھا کہا کہ مجھے لوگوں کی بیعقلی پر تاجب ہوتا ہے جو اپنے گھر کی دورت جو ہے جو بہن کی شکل میں ان کے پاس ہے وہ اوروں کو دے دیتے ہیں کہ جس کی حسن و جمال سے واقع ہے جس کی آداد و اتوار سے واقع ہے وہ اوروں کو دے دیتے ہیں اور اوروں کی دورت گھر میں لے آتے ہیں کہ جس کی حسن و جمال سے واقع ہے نہیں جس کی آداد و اتوار سے واقع ہے نہیں ہے لہذا اس بیعقلی کا جو ہے میں اپنی پیروکاروں کو حکم دیتا ہوں اس بیعقلی کا کوئی جواز نہیں ہے گھر کی دورت گھر میں رکھو یعنی وہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت دے رہا ہے کیونکہ بہن کا نکاح اور سے کرنا کہتے ہیں بیعقلی ہے لیکن آپ کی عقل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی بھلے اس کے اس فلسفے پہ ہم ہزار بار تھوکیں لیکن عقل کی بنیاد پہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے کہ اس کے اندر عقل کی بنیاد پر کیا سقم ہے اسے حلال حرام لوٹ آپ کے سامنے میں ہماری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی کہ حلال کونسا حرام کونسا ہے تو خود عقل کے اندر تو اتنی عقل نہیں تو وہ دین و شریعت کی حکمتیں کہاں سے پتہ لگا سکتی ہے اور پھر کونسے جذبات جذبات سالح یا جذبات جو ہے وہ تالح 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 کا معنی ہے فاسی جذبات اس لئے کہ فاسی جذبات جذبات تالح اگر لیں تو جذبات تالح تو ایسے ہیں کہ جو نبیوں کے قتل کو جائز قرار دے دیتے ہیں قرآن میں موجود ہے نبیوں کو قتل کیا جذبات کی وجہ سے تھی قتل کیا تو فاسی جذبات تو نبیوں کے قتل کو جائز کر رہے ہیں اور جو سالح جذبات ہیں صحیح جذبات ہیں وہ ایک چینٹی کو بھی تحفظ دیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا مراد ہے بھئی تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاح میں ہر اقل کا بھی اعتبار نہیں اقل صحیح اور اقل سلیم کا اعتبار ہے کہ اقل صحیح اور اقل سلیم کیا کہتی ہے اس پر فیصلہ ہوگا اسی طریقے سے جذبات جو ہیں جذبات سالح جذبات صحیح جو اس کا فیصلہ ہوگی جذبات صحیح کیا کہتے ہیں ہر اقل کا اعتبار کریں گے تو اقل فاسد تو میں نے بتایا کہ بین و بیوی میں فرغ نہیں کرتی اور جذبات فاسد جو ہے وہ نبی اور غیرنبی میں فرغ نہیں کرتے تو معلوم ہے کہ اقل سلیم کا اعتبار اور جذبات صحیح کا اعتبار ہے اور دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ اقل سلیم اس کے جتنے بھی حکام ہیں وہ اقل سلیم اور جذبات صحیح کا مجموعہ ہے اس کا مجموعہ ہے تب ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو قل حاضی سبیلی یہ جو میرا راستہ ہے یہ جو میں دعوتی حق دے رہا ہوں یہ جو میرے دعوت کی اللہ کی طرف بلانے کے جو طریقہ ہے عدو علی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس راستے سے عدو علی اللہ میں دلیل حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر بلاتا ہوں میں بھی ومن التعبانی اور وہ جو میرے پیروکار یعنی صحابہ اور پھر درجہ بدرجہ قیامت تک کے آنے والے دائی دین جتنے ہیں وہ سب کے سب تو یہ جو دعوت حق دیتے اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ دلیل بصیرت و حکمت کی بنیاد پر بلاتے ہیں کیونکہ دین اسلام کا کوئی حکم دلیل کے بغیر نہیں ہے اور دلیل عقل ہی کے استمباد کو تو کہتے ہیں تو مانو ہے کہ دین اسلام کا کوئی حکم جو ہے عقل کے خلاف نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ عقل کے خلاف لگتا ہے نہیں عقل فاسد کے خلاف لگتا ہے عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوگا یہ کیوں کہ دیکھو بس حقود ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے یا نہیں بات عقل میں آتی تو جو بظاہر خلاف عقل لگتا ہے نا وہ اصل میں مافوقل عقل ہوتا ہے خلاف عقل نہیں ہوتا کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ خلاف عقل اور مافوقل عقل میں فرق ہوتا ہے مافوقل عقل تو یہ عقل سے بھی بالاتا رہے اور خلاف عقل یہ عقل کے برابر کھڑا ہوکے اس کے خلاف پیلر کھڑا ہے دونوں میں فرق ہوتا آسمان زمین کا مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کا پروسی جو اللہ نے رکھا ہے یہ خلاف عقل ہے یہ عقل میں نہیں آتا نا کہ یار یہ کہہ لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی عارف کوئی عقل اس پروسی کو خلاف عقل نہیں کہتا کہ ایک تنگ راستے سے اللہ کیسے پیدا کر رہا ہے تو دنیا کا کوئی بھی عاقل و عارف اس کو خلاف عقل نہیں کہتا ہاں اس کو مافوقل عقل مانتا ہے یار عقل ہماری عقل سے اوپر کیا ہے اللہ ہی کا کام ہے کہ اتنے تنگ راستے سے کیسے پیدا کر دیتا ہے یار یہ ہم بلیو نہیں کر سکتے آٹھ دس پونڈ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے یار کیسے پوسیب ہے یہ مافوقل عقل ہے تو شریعت کے جو حکم بظاہر لوگوں کو خلاف عقل لگتے ہیں وہ اصل میں وہ مافوقل عقل ہوتے ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا اور یہ اس تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ قتل الانسانو ما اکفرا قتل الانسانو ما اکفرا یہ مارا جائے یہ انسان یہ اس پر مار پڑے کہ جو اللہ کی ناشکریہ کرتا ہے آج اس کو تھوڑی سے عقل آگئی اور توانہ مضبوط ہوگا اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اس کو پتے اس کی اصل کیا ہے من ایشین خالقہ یہ سوچے پیدا کیسے کس سے ہوا ہے اللہ نے اس کو کسی سے پیدا کیا من نطفہ ایک نپاک پانی سے پیدا کیا خالقہو فقدرہو جس نپاک پانی سے اس کو پیدا کیا فقدرہو پھر ٹھیک ٹھیک آزا کے تناسب اس کو دیا سمت سبیلہ یسرہ پھر تنگ راستے سے اس کا نکلنا آسان کر دیا تو اللہ نے یہ تنگ راستے سے پیدا ہونے کو تو بطوری انعام کے بتایا اور آج اس کی اپنی چھوٹی سی عقل کی بنیاد پر اللہ سے لڑتا ہے اس کی اصل تو یہ کہ تنگ راستے سے کہتا کیسے آج ہر چیز عقل کی بنیاد پر تولتا ہے یہ عقل کی بنیاد پر یہ کیوں نہیں تولتا میں پیدا کیسے ہوا ثابت کر یہ عقل کی بنیاد پر پیدا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ میری قدرت جو ما فوق العقل ہے اس نے پیدا کیا تو اللہ نے لوگوں کو کیسے تنبی کی تو معلوم ہے کہ یہ ما فوق العقل پروسس بلکل اسی طریقے سے شریع دین اسلام کے بہت سے آقام جو لوگوں کو خلاف عقل لگتے ہیں اصل میں تو عقل فاسد کے خلاف لگتے ہیں عقل میں فساد ہے اور جن کو یہ جو عقل سلیم کے بھی خلاف رکھتے ہو خلاف نہیں ہیں ما فوق العقل جو اوپر کے ہیں اور انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا ہو کہتے بس صحیح کیوں کہ اللہ نے عقل و حواظ جو عطا کی ہیں ان کی لیمیٹیشنز ہیں اب آنکھ ہے یہ ایک حواظ حادثہ ہے یہ صرف مبصرات دیکھی جانے والی چیزیں دیکھ سکتی ہے یہ چکھ نہیں سکتی کان جو ہے وہ مصموعات سنے والی چیزیں اس کا استعمال کر سکتی ہے سونگ نہیں سکتی ناکھ سونگ نہیں جانے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے یہ جو ہے چکھ نہیں سکتا تو دیکھو یہ حواظ سے خمسہ ظاہرہ کی لیمیٹ رکھی ہے ایسی عقل جو ہے جس کے اوپر آج یہ انسان تڑتا ہے اس کی بھی اللہ نے لیمیٹ رکھی ہے وہ لیمیٹ سے زیادہ نہیں اگر یہ بات ہے تو بہن بیوی کے درمیان یہ عقل فرق کر کے دکھائے کیوں نہیں کر پاتی اس کا مطلب یو آ اس عقل کی پرواز کی بھی لیمیٹ ہے جہاں اس کی پرواز ثمتی وہاں سے ایک اور چیز کی پرواز شروع ہوتی ہے جس کو وحیہ الائی کہتے ہیں وہ وحیہ الائی سے پھر وہ مسائل حل ہوتے ہیں جب مافوق الاقل ہوتے ہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر آکام دو طرح کی ہیں آکام دو طرح کی اس لیے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کے ضروریات تعلقات دو طرح کی ہیں دیکھو ایک تعلق بندے کا اللہ سے تعلق ایک بندے کا اپنے جیسے بندوں سے تعلق دو طرح کی تعلق ہوا نا ایک حقوق الاقل ایک حقوقی بات تو دو طرح کے جب تعلقات ہیں تو دینی آکام جتنے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں ایک وہ دینی آکام ہیں جو خالق سے متعلق ہیں ایک وہ دینی آکام ہیں جو مخلوق سے متعلق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی دین اسلام شریعت کی فطری جو کمال یہ ہے کہ جو تعلقات بندے کے بندے کے ساتھ ہیں یعنی مخلوق سے جو تعلقات ہیں ان میں عام طور پر عقل سلیم کے اعتبار پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ عقل ہے کیوں اس لئے دو عقل کی بحث پر لہذا ان کی حکام سارے وہیں جو عقل کی بحث پر حل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اشکال نہیں ہوتا تنازہ جگڑا نہیں ہوتا لیکن جہاں جو تعلق بندے کے اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ خود عقل سے بالا تر چیز ہے وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا ہوا محسوس ہوتی وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا تو وہ تو خود اس کی ذات عقل سے بالا تر ہے تو جب وہ تعلق بندے کو حاصل ہے تو وہ اس تعلق میں جو عقام آتے ہیں ان کو عام طور پر اللہ نے ان کی بنیاد جی ہے ما فوق العقل پر رکھی یعنی وہی علیہ پر رکھی ہے سبحان اللہ وہی علیہ پر رکھی ہے لہذا بندہ وہاں پر جی ہے انقیاد اور اتباع کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے بس اللہ نے کہہ دیا ہمیں کر رہا ہے کیوں کہ ہماری عقل کا ترازو وہاں ٹوٹ جائے گا ہم اس کو سار نہیں سکتے جیسے جیسے سونا تولنے کا ترازو نازک ہوتا ہے اور لوہے تولنے کا بھاری اب لوہے سونے والے ترازو پر لوہ آپ رکھ دیں تو ٹوٹ جائے گا بس وہی سمجھئے ہماری عقل کا ترازو وہی علیہ کے مقابلے میں اتنا نازک ہے اس کے اوپر کہ وہی علیہ والا کو حکم رکھ دیا تو ہمارے عقل ٹوٹ جائے گی بہن بیوی میں فرق نہیں کر سکیں گے اور وہی ہوا آج مغربی دنیا میں انسیسٹ کا فترہ کیوں پھیلا یہ اسی عقل پر انہوں کو سوچے بہن بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے دنیا استعزاب بالمہارم یعنی مہرم رشتہ داروں سے جنسی غوص پوری کرتے ہیں بہن بھائی باپ بیٹی یہ حالات پیدا ہوگئے کیوں یہ اسی عقل فاسد کی وجہ سے کہ وہ یہ فرق نہیں کر سکے کہ عقل کے لیمٹ جہاں ختم ہوتی وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے اس کا جواب وحی دے گی عقل نہیں دے گی اور تب ہی اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم کی وحی میں تمام ایسے سوالات کا جواب دے دیا ہے کہ جو ہماری عقل سے بالتر ہے مثلا بہن بیوی میں فرق کیا ہے اللہ نے قرآن میں اوریڈی بتا دیا اللہ کو پتا تھا یہ اپنے عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ نے جو وہ پانچوہ پارہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں پورا رکوع اس پہ نازل کر دیا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے حرام ہیں ماں سے نکاح حرام خالہ سے حرام پھوپیہ سے حرام بتیجی سے حرام بانجی سے حرام سارے رشتے ذکر کر دیئے کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ وحی الہی کے پاس کا جواب ہے کہ بہن حرام ہے بیوی حلال ہے وحی الہی کے پاس کا جواب ہے خنزیر حرام ہے بکڑا حلال ہے لہذا خنزیر کا حکم قرآن میں خود بتا دیا تو دیکھو قرآن میں اللہ نے وحی الہی کے ذریعے سے تمام ان سوالوں کے جواب دے دی ہیں جو ماں فوق الاقل ہیں انسان اپنی عقل اور محنت اور کاوی سے اس کا جواب حاصل نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ دین اسلام جو اصل میں دو چیز کا مجموعہ ہے ایک عقل سلیم اور دوسرا جذبات سالح یہ دو کا مجموعہ ہے ان دو کے مجموعے کے ساتھ دین اسلام چلتا ہے میں نے بتایا جیسے مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ان کی بنیادی عام طور پر عقل سلیم پر رکھی گئی ہیں اور اسی طریقے سے جذبات سالح پر رکھی گئی ہیں اور جو مخالق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کی بنیادی اللہ نے ماں فوق الاقل یعنی وحی الہی پر رکھی ہیں اس طریقے سے دین اسلام سب چیزوں کو لے کے چلتا ہے لیکن اگر انسان جو ہے وہ ہر بات کو عقل کے طراز پر تولنے کوشی کرے گا اور ہر جذبے کو جذبہ صحیح کہے گا غلط یہ وجہ سے اس میں بتا ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا خدا نہ خواستہ ان میں بھی تو جذبہ اوڑا ہوگا نا قتل کیا لیکن بات ہوئی یہ عقل سلیم اور عقل سلیم جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کہتی ہے بنے ہوئے کو پوجھنا یہ شرک ہے عقل سلیم بنے ہوئے کو پوجھنا کو شرک کہتی ہے اور بنانے والے کی بات کرنے کو توحید کہتی سبحان اللہ اور جذبات سالح جو ہیں جذبات سالح وہ جو ہے وہ نبی کے قتل کو حرام کہتے ہیں لیکن غستاخ نبی کے قتل کو حلال کہتے ہیں اس کو این عدل قرار دیتے ہیں یہ جذبات سالح جذبات فاسد نہیں ہے لہذا یہ غستاخ نبی کو قتل کو غستاخ قتل کو یہ این عدل کہتے ہیں لیکن یہ جذبات جو ہے جذبات سالح ایک چونٹی چونٹی کے قتل کو ظلم کہتے ہیں جو کہ غستاخ نبی کے قتل کو عدل کہتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل سلیم اور جذبات سالح اس کو جب لے کے چلیں گے اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ جو مغلوق کے تعلقات ہیں ان کی بنیادیں عقل سلیم پہ ہیں اور جو خالق سے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد ویعی الہی پر ہیں تو اشکال پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ دین اسلام کے ہر رکن کو عقل سے ثابت کرنے کوششی گی آپ مسٹیک کر جائیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ شریعت کے بہت سے حقام ایسیوں کے جو آپ کی عقل بھی نہیں آئے گے آپ کہیں گے ہاں یار اس کا مطلب کیا آپ گھبرائیں گے نہیں آپ گھبرائیں نہیں آپ یہ سوچیں کہ تعلقات دو طرح کے ہیں زیادہ بعض مافوکل عقل ہیں ہاں خلاف عقل کوئی نہیں ہے یہ دعویٰ ہے شریعت اسلامی ہے دین اسلام کا کوئی رکم عقل کے خلاف نہیں ہے عقل سے اوپر ہے اور اوپر جو ہوتا ہے خلاف نہیں ہوتا اس کے ہوتا کمپیریجن ہی نہیں ہے اور خلاف ہوتا ہے جو برابر کھڑا ہے خلاف وہاں ہوتا ہے وہاں کے کمپیریجن ہوتا ہے اور دین اسلام کو اللہ نے وحی الائی کے نور سے منور کیا ہے لہذا وہ عقل سے بالہ تا رہے جہاں عقل کی پرواز تھمتی وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے جب اس سیناریو ہمیں آپ دیکھیں گے اسلام کا ہر رکم جو ہے آپ کو دل و جان سے پسند آتا نظر آئے گا سبحان اللہ حضرت میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس ٹاپک کو بن کروں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے جس طریقے سے یہ بیان کر دیا ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے وقت میں یہ خوبی ہے تھوڑے سے وقت میں مہارا